اگر سیاستدان کرپشن کرے بیورو کریٹ کرے کوئی جاج کرے کوئی بھی اکراس دا بورڈ اس کو صدا ہونے جائے جو کرکٹر ہے وہ اگر ملک بیچے سپورٹ فکسنگ کرے ٹھیک ہے اسے بورڈ میں دوبارہ لگایا جا سکتا ہے اسے ٹیم میں واپس لائے جا سکتا ہے عذر الدین کو وہ واپس منجمنٹ میں نہیں لائے الزام تھے جدیجہ کو نہیں لائے برائن لارا پہ تھا اس کو نہیں لائے آسٹریلیا میں مارک واپے تھا وہ منجمنٹ میں نہیں ہے صرف پاکستان کا بابا آدم نرالا ہے ڈاک صاحب پاکستان میں جو بڑا چور ہو اچھا وہ بائزت ہے پوری پاکستان کی تاریخ میں آج تک میں نے سو روپے کا اور پچاس روپے کا نشان زیادہ نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جانے والا مجرم تو دیکھا ہے جیسیس کیوم کی رپورٹ پتا ہے نا آپ کو کرکٹرز کے بارے میں اس پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں سب اس حمام میں اور پھر جب پیسہ بنا لیا پھر مذہب کا لبادہ اوڑ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسپلائٹیشن کو دیکھیں کوئی ادارہ ہم نے اپنے ملک میں نہیں بننے دیا چونکہ ادارہ کوئی بن جائے تو اس ادارے کو پھر رائٹ کرنا پوسیبل نہیں رہتا وہ ادارہ پھر اپنے اصولوں پہ اپنے ذابطوں پہ چلتا ہے ہم اپنے اصولوں پہ چلنے والے اداروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں پچھلے دنوں ائر یونورسٹی میں یہاں پہ ایک ورکشاپ تھی وہاں پہ بچوں نے سٹال لگائے ڈرونز کوئی بنا رہا ہے کیمیکل انجینئر الیکٹرونکس میکٹرونکس کے اسی طرح نسٹ ہے کوم سٹ ہے جو بہریہ یونورسٹی یہ سارے ادارے نمل ہیں یہ پاکستان آرمی ائر فورس بہریہ کے انڈر یہی ٹیلنٹیڈ لوٹ پروائیٹ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں فوج کیا کر رہی ہے حالانکہ یہ کام انتظامیہ کا تھا سیول سرویسز کا تھا باقی یونورسٹیز بھی تو ہیں تو فوج ہی ار کام میں آگے ہوتی ہے تو پھر فوج کا قصور کیا ہے دیکھیں فوج کا قصور میں بتاتا ہوں کیا ہے فوج کے اندر انٹری جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے جی ٹھیک ہے نا جی مطلب میں نے آئی ایس اس بھی کیا وہ میں سیلیکٹڈ آئی ایس اس بھی کہوں مجھے پتا ہے فوج کے اندر پرموشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے چیف فوج میں کسی باپ کا بیٹا جنرل کا بیٹا جنرل نہیں بنتا سپاہی کا بیٹا بھی جنرل نہیں آرمی چیف بھی بنتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں فوج کے اندر میرٹ پہ ہوتی ہیں لیکن ایک جگہ فوج میں میرٹ نہیں ہے جب آرمی چیف لگانا ہوتا ہے تو وہ اختیار چلا جاتا ہے پرائیم منسٹر کے اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے چیز جو ہیں وہ پرائیم منسٹرز نے لگائے ہیں ان میں سے اکثر کوئی پانچ میں نمبر سے اٹھایا ہے کوئی چھٹے نمبر سے اٹھایا ہے تو کیا یہ فوج کوئی دے دے انہی کا ڈو میں نے اپنا سنگر لگایا ہے میں نے یہ تجویز دیوی ہے میں ریکارڈ پہ ہوں کہ فوج کو جس طرح عدلیہ کسی حق تک اسی طرح فوج کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے سینئر موس بندے کو خود بخود پرموشن جو ہے وہ اپنا چیف بن جائے کیونکہ جہاں آپ سیاستدانوں کے حوالے کریں گے اپنے اداروں کی صلح وہاں میرٹ قتم ہو جاتا ہے اور وہیں سے پھر ایکسٹینشن شروع ہو جاتی ہیں سب کچھ تم مجھے راضی کرو میں تمہیں راضی کرو مطلب یہ ہے فوج کی اچھی مثالیں جو باقی ادارے کیوں نہیں فالو کرتے اس کو دیکھیں باقی ادارے اس لیے فالو نہیں کرتے کہ مفادات ہیں سیاستدان ہمارے ملک کا جو سیاستدان ہے اس کو چند چیزوں سے چڑے ہیں اس کو فیر اینڈ فری الیکشن سے چڑے ہیں اچھا سیاستدان کو میں نے جیت رہا ہے میں سیاست میں کیا بیٹھا ہوں میں ان بچوں کی نوکری کر سکتا ہوں جن کا یہ سارے سیاستدان نوکری کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا تو میں اس لیے صرف اپنا استجاج بلند کرتا ہوں ان کے خلافت تو سیاستی حق ہے نا میرا لیکن میں کیا کروں میں جہاں جاتا ہوں مجھے کسی لیڈر کے بچے کی غلامی قبول کرنی پڑتی ہے ہیون جس بچے نے بھی آیا نہیں ہوتا اس کی غلامی قبول کرنی پڑتی ہے میں کیوں کروں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو راجوارہ بنا دی ہے اگر آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایک محض ایک مطلب ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس جس کا کام جو ہے وہ عوام عوام کے ووٹ کا احترام عوام کی رائے کا احترام کے بجائے کسی اور کا احترام ہے تو ایسی صورتحال میں میں کیا صحافت کروں گا میں کہاں سے اپنا حق لاؤں گا ابھی کچھ لوگ کہہ رہے سیاسی تنازات ہیں آپس میں تو ملک کے ہی نظر نہیں آرہا آپسی لڑائی ہے کچھ لوگوں نے کہا ریکنسلییشن تو ریٹریبوٹیو جسٹس کے بغیر ریکنسلییشن ممکن ہے جزا اور صدا کے بغیر اسلام میں تو نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ریکنسلییشن جو ہوتی ہے جزا اور صدا کا جو تصور ہے وہ ادارہ جاتی تصور ہے لوٹا ہوا پیسہ واپس لوٹا ہوا پیسہ میرا کیس پچھلے بارہ سال سے سپریم کورٹ میں پڑھا ہوئے جس میں کہ جب سٹولن ایسٹ ریکوری کے قانون سازی ہوئی تھی یو این میں اس کی بنیاد پہ اور جب سویس بینکس نے سویس گورنمنٹ نے اپنے بینکس کو اوپن کیا تھا میں نے صرف اتنا سا مطالبہ کیا تھا کہ حکومت پاکستان سویس گورنمنٹ کو خط لے کے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ مانگ لے وہ بیس روپے کا یا بیس ڈالر کا ایک خط آج کی تاریخ تک نہیں لکھا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے وسائل کو پاکستان میں لانے کے لیے اور کسی اکاؤنٹیبیلٹی کے ذریعے آپ نے اکاؤنٹیبیلٹی بیرو بنایا بڑی سنسیریٹی سے بنایا ہوگا لیکن وہ واشنگ مشین بن کے رہ گیا واشنگ مشین جی اس میں ڈرائی کلین ہوتا ہے ڈرائی کلین سفائیوں کے واپس نہیں واشنگ نہیں ہوتی واشنگ مشین یوں بن گیا کہ جس نے اقتدار کو مان لیا ٹھیک ہے جی وہ اس میں جائے بغیر واہر آ گیا جس نے نہیں مانا وہ اس کے اندر ہی گھومتا رہا اچھا مطلب یہ نیے واشنگ مشین ہے ہاں نیے واشنگ مشین ہے مانپسند چکر لگا کے مانپسند تو بار و بار جس نے مان لیا آپ کی بات کو مان لیا تو وہ اس واشنگ مشین کیسی واشنگ مشین واشنگ مشین ہے جیسا آج اس کے بارے میں تاثر ہے ویسا ہی الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں آج جو تاثر ہے آپ کے سامنے مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ادارے جو آئیں یہ بڑے بڑے داغ دو دیتا ہے یہ ڈرائی کلین یہ ڈرائی کلین کوئی داغ نہیں دوتا یہ ڈیٹرجن کے بغیر صرف اندر پڑے ہوئے لوگوں کو گھوماتا رہتا ہے اس وقت تک کہ وہ مافی مانگیں داغ تو ویسے نظر آتے ہیں ہاں وہ مافی مانگ لیں تو بس ٹھیک ہے جس دن مافی مانگی ہے اس دن داغ صاحب